رکعہ مل گیا دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دیر رکعہ مل جانا چاہیے کہ جس میں تمام جسم کے آزاء رکعہ میں اتمنان کے ساتھ ہو جائیں اتمنان یعنی رکعہ میں آپ پہنچ گئے اور پھر امام صاحب نے فوراً ایک سیکنڈ میں ہی سر اٹھا لیا تو اس کا مطلب آپ مطمئن نہیں دو سے تین سیکنڈ جس کو کہا جاتا ہے تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر آپ کو رکعہ مل گیا تو آپ کا رکوع ہو گیا آپ کو رکعہ مل گیا اور اگر جو ہے اس سے کم اگر وقت آپ کو ملتا ہے تو پھر وہ رکعہ آپ کو نہیں ملی آپ کو رکعہ پوری کرنی پڑے گی کسی سے ہم نے قرض حسنہ لیا ہے قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ بغیر سود پر قرضہ کسی سے آپ نے لیا ہے تو ظاہر ایک سو روپئے لیا ہے تو سو روپئے ہی واپس کرنا ہے تو اس لسلے میں دو سنتیں ہیں سنت کیا؟ بلکہ ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے پہلا فرض تو یہ ہے کہ جتنی مدت کے لیے قرض لیا ہے اتنی مدت میں واپس کرنا اس کو فرض سمجھ لیے کہ جو تاریخ گئی ہے اس تاریخ میں واپس کرنا اس کو فرض کے درجے میں سمجھ لیجئے قدر میں تعقید کے طور پر اس کو فرض کہہ رہا ہوں اور دوسرا سنت یہ ہے کہ اگرچہ اس نے بغیر سود کے آپ کو دیا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں کچھ اضافہ کر کر دے دے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا ایک صاحب سے قرض لیا تھا جب لوٹانے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد لوٹا دیا تھا اور اس موقع پر سامنے والے کے لیے اس زائد چیز کو لے لینا بھی جائز ہے یعنی وہ سود میں شمار نہیں ہوگا سود اس وقت ہوتا ہے جب اگریمنٹ ہو جائے یا تو اگریمنٹ ہو جائے یا پھر یہ کہ اس کی نیت ہو اگریمنٹ یہ ہو کہ میں سو روپے دے رہا ہو ایک سو دس آپ کو واپس کرنے پڑیں گے یہ اگریمنٹ ہوا اور دوسری شکل عام طور سے یہ ہوتی ہے جو بعض مرتبہ مسائل کو جانتے ہیں وہ ایسی شکل لگالتے ہیں کہ میں سو روپے میں دے رہا ہو اوپر آپ کو جو دینا ہے وہ دے دیجئے تو یہ نیت ہے لینے کی یہ بھی سود میں ہو جائے آپ کی کوئی نیت نہ ہو زائد رقم لینے کی لیکن سامنے والا آپ کو زائد رقم دے رہا ہے تو پھر اس کی گنجائش سوال یہ کہ شافعی میں عورتوں کو اپنی ہتے لیاں چھپانا چاہیے یا نہیں یا ہاتھوں کے پنجے نماز میں اپنے سکاف کے باہر رہ گئے تو نماز ہوگی یا نہیں لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز پڑھتے ہوئے چہرے کا اور ہاتھوں کا کھلا رہنا ضروری ہے پیر کا ڈھاپنا ضروری ہے چہرہ اور ہاتھ کھلا رہے گا پیر ڈھاپنے ضروری ہے اس وجہ سے شافعی عورتیں یہ موزہ پہن کر نماز پڑھنا ان کے لئے ضروری ہے بغیر موزے کے ان کے یہاں پر نماز نہیں ہوگی البتہ چہرہ اور ہاتھیں بھی یہ کھلی رکھی جا سکتی ہے